قبر کی پہلی رات قبر کیسے انسان کو پکارتی ہے روحیل وائس ویڈیو ریاکشن بائی مہر علی ٹی وی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبہ کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پوشت پر چلنے والوں میں تُو بڑا محبوب تھا آج میں تیری ہو گئی اور تُو میری طرف آ گیا تُو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا یہ کہہ کر قبر تحد نگاہ کو شادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لئے کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا تھا آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا یہ قبر ہر دن پر آوازیں بلند کہتی ہے اے آدم کی اولاد تو کیوں مجھے بھول گیا کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر غربت کا گھر وحشت کا گھر کیڑوں مکڑوں کا گھر ہوں میں بہت تنگھر ہوں بگر اللہ جس کے لئے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لئے کشادہ ہو جاؤں گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبر تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھیل آگ کا ایک تنور حضرت ابو حجاج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے اے ابنِ آدم تو ہلاک ہوا تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ تاریکی اور کیڑوں مکڑوں کا گھر ہوں تجھے کس چیز نے مجھ سے بھیکا کر نیڈر کر دیا اور تُو میری پشت پر خوب اکڑ کر جلتا تھا اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیکھتے ہیں ایک قبر تو دیکھ تو سہی اس کے عامال کیسے ہیں یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا یہ سن کر قبر کہتی ہے بے شک یہ نیک تھا اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہوں مردے سے اس کی قبر کہتی ہے اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو تُو نے میری تنگی بدبو اور کیوڑوں مکڑوں کا خوف نہیں کیا اس لیے تُو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی بد آمال مردے سے قبر کہتی ہے تُجھے میری تاریکی میری وحشت میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دے دی ہے جس کے بعد اس کی پسنیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم کو نیک آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پیارے بھائیو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے اپنا پیارا سا کومنٹ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے محر علی ٹی وی تھانکس وار واشنگ اللہ حافظ